موسیقی ہلو اور سب گائز تو کیسے ہم سبھی لوگ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم دوبارہ سے کلنے جا رہے ہیں جی ٹی او آئی سٹی تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ لاشٹ اپیسوڈ میں ہم ایک پارٹی میں گئے تھے وہ کورٹیز کی پارٹی تھی کورٹیز وہ ہی ہے جس نے یہ ڈریکس ڈیل کروائی تھی تو اس کی پیٹی سے بھی ہم ملے تو وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کیا وہاں پر بہت سارے لوگوں سے ملے تو وہاں پر ایک آدمی تھا اس کا نام کیٹپول تھا تو اس سے ہم نے جیسے پوچھا اس ڈریکس ڈیل کے بارے میں تو وہ جہاں پارٹی سے بھاگ گیا کہیں دور تو وہ ایک کلب میں چلا گیا تھا ہم سے ڈر کر تو جب ہم وہاں پر گئے تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں بتا بس مجھے اتنا بتا ہے کہ ایک شیف جو ہوتا ہے کھانا منا لے والا تو وہ بھی اس ڈریکس ڈیل میں شامل تھا تو ہم نے اس کو بھی مار دیا تھا تو اس کو مار دیا تھا اپنے تو ابھی میں یہاں پر ہمارے لائر کے گھر پر آ گیا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارے لائر کیا کہتا ہے کہ کیا کرنے آگے تو ابھی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ابھی کارٹس تھا جو جس نے یہ ڈریکس ڈیل کروائی تھی اب ہم لوگ ان کے لئے کام کرتے ہیں تو ابھی میں اس لائر کے پاس آیا تھا تو یہ سو رہا تھا تھوڑا سا گصہ ہو گیا ہم نے اس کو جگہ دیا ہے چلو کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں ابھی یہ کیا کہتا ہے تو یہ بی بی کی گولیاں کھا رہے ہیں اس کو بی بی کی پرابلم ہے تو ایک اور بات بتا دوں کہ ہم پچھلے اپیشوڈ میں لینز سے بھی ملے تھے جو ہمارے ساتھ اس ڈریکس ڈیل میں گیا تھا اور اس کو گولی لگ گئی تھی پر اس کی اچھی قسمت سے وہ بچ گیا ہے تو اب وہ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اس نے مجھے رات کو ہوتل میں شوڑ دیا تھا تو ابھی میں سیدھا لینز کے پاس آیا ہوں تو ابھی یہ بول رہا ہے کہ لینز بول رہا ہے کہ جو ہماری ڈریکس ڈیل تھی اس کے تھوڑے بہتے لوگوں کو پتہ لگا ہے تم جا کر ان سے پوچھو کہ کس نے یہ حملہ کروایا تھا تو ابھی ہم ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو یہاں بھر پتہ نہیں کس نے ٹھوک دیا یار تو وہ کوئی بات نہیں اس کی گاڑی اور ہتھوڑی لے کر چلتے ہیں تو ابھی ہم وہاں پر جائیں گے ان لوگوں کے پاس اور اگر وہ ایسی مان گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کی گاڑی بھاڑی بلاسٹ کریں گے تو جلدی سے چلتے ہیں دو لوگوں کے پاس جانا ہے ہمیں تو پہلے اس سائیڈ چلتے ہیں یہ تھوڑا سا دور ہے چلو کوئی بات نہیں تو ابھی ہم وہاں پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ آسانی سے مان رہا ہے نہیں تو اس کو خوب پیٹیں گے اس کی گاڑی بھاڑی بھولڈ ڈالیں گے تو چلتے ہیں وہاں پر اور گائز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا بات بھولنا اور میری آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کر لو میں ایسی اچھ اچھی گیموں کی جیسے وائی سٹی جیڈی وائی سٹی جیڈی ایسی گیم پلے ڈالتا ہی رہتا ہوں تو ابھی ہم بس پہنچنے والے ہیں یہاں سے آگے والے کٹ سے لیفٹ لینا ہے ہمیں تو یہ گاڑی بہت اچھی ہے پر کٹ پٹ میں تھوڑا سا دکت آتی ہے ایسی کسی میں تھوپ جاتی ہے تو ابھی ہم یہاں پر آگئے ہیں تو اندر جانا ہے تو کوئی بات نہیں آگے سے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک گاڑی کھڑی ہے اس آدمی کی ہے وہ آدمی یہاں پر ہی رہتا ہے جو اس ڈرگ سٹیل میں آیا تھا ہم پر حملہ کرنے تو ہمیں پہلے اس کے اندر بیٹھ کر دیکھتے ہیں لاؤک ہے یہ تو تو ابھی اس کے یا کیا لکھا ہوا ہے اوکے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈسٹروائی کرنا ہے اس کار کو تو اسا ہتھاوڑی سے ہی دیکھتے ہیں ارے یار اس سائیڈ مارنا ہے تو اوکے اس کو اچھی سرائے طرح سے ڈسٹروائی کر دیتے ہیں تو وہ بھی کھوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اب تک کھول جائے نہیں کھول نہیں رہی ہے لاؤک ہے تو وہ اسے بلاسٹ کر دیتے ہیں پورا اس کا سب کچھ توڑ دیتے ہیں یہاں پر اور جو سے وہ آدمی پتہ نہیں کہاں پر سو رہا ہے اس کی گاڑی توڑ رہے ہیں ہم پتہ نہیں کہاں پر ہے وہ تو یہ ہے وہ آدمی جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا تو وہ یار یہ تو بھاگ گیا چلو کوئی بات نہیں اس کی گاڑی تو ہم نے توڑ ڈالی ہے بہت مہنگی گاڑی تھی یہ تو ابھی ہم سیکنڈ لوکیشن پر چلتے ہیں جلدی سے جلدی تو ابھی میں یہ گاڑی میں جلدی سے بیٹھ جاتا ہوں اور بیک لے کر جاتا ہوں نہیں تو کٹا اسے موڑنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا تو یہاں پر ابھی سیدھا جانا ہے ہمیں تو آپ کو میم میں دکھائی دے رہی ہوگی ایک لوکیشن تو وہاں پر جانا ہے پیلے رنگ کا ڈاؤٹ ہوگا تو وہاں پر جانا ہے ابھی ہمیں تو میں ابھی اپنی گاڑی کو فول سپیڈ میں بھگانے والا ہوں کٹ آ گیا تو دیرے کر لیتے ہیں تو یہاں سے اس سائیڈ جانا ہے اگر آپ کو یہ گیم اچھی لگی ہو جی ٹی وائی سٹی تو لگتی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے کیونکہ جی ٹی کی گیم سے آپ کو پتہ یہ کہ کیسی ہوتی ہیں پوری سٹوری لائن گیم ہوتی ہے فول ہائی گرافک ہوتی ہیں یہ دو یار چھے میں گیم آئی تھی تو اس کے زیادہ ہائی گرافک تو نہیں ہے پر ٹھیک ہے یار مزہ آتا ہے فول گیم کھیلنے میں اس کو تو یہاں پر میری گاڑی بھی ٹھوک گئی یہاں پر چلو کوئی بات نہیں تو بارش بھی ہونے لگی ہے جلدی سے جلدی چلتے ہیں ایسی کوئی لپڑا ہو گیا تو وہ اچھا نہیں ہوگا تو یہاں سے پلس کی گاڑی بھی جا رہی تھی چلو ہم نے کیا کوئی گناہ کیا ہے جو ہمیں پکڑے گی تو وہ یہاں پر ہیں اس آدمی کو بھی ابھی ہم نے دھمکانا ہے تو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ تو ایسا کرتے ہیں اس کے جاکرے کے موں پر اب جا دیتے ہیں چلو بیٹا اے مار ایک ارے یار مار کدھر جا رہا ہے اس کے مار ایک اور مار اور مار ارے بھاگیا ارے بھاگیا جو ہے گاڑی میں بیٹھے گا ارے یار بچ گیا تو اس کی گاڑی پھوڑ دیتے ہیں اپنے آپی باہر آ جائے گا جلدی سے جلدی تو اس کی گاڑی پھوڑ دیتے ہیں ابھی تو ہتھوڑے سے ہی توڑنی پڑے گی ایسے تو نہیں کام بنے گا مکوں سے تو نہیں ٹوٹے گی ہتھوڑے ہی مارنا پڑے گا تو یہاں پر ابھی بھی نہیں کھل رہی ہے اور اب باہر نکل تو آگے والا شیشہ بس ٹوٹی گیا اتنا مضبوط نہیں تھا تو اس کے اوپر چڑ جاتے ہیں گاڑی کے ایک بار اوپر چڑ جاتے ہیں پھر بتائیں گے اس کو اوپر چڑنا چڑ گیا تو ابھی پھوڑتے ہیں اس کی گاڑی تو ابھی یہ اندر بیٹھا اچھی اچھی سا چی کر آئے کہ کون ہو تم تو ابھی یہ اپنی گاڑی سے نکل کر بھاگ گیا تو یہ بھی اس میں بھی پورا خوف ہو گیا ہمارا تو یہاں پر ہمارا مشن پاسٹ ہو گیا ہے ان دونوں کو ہمیں ڈرانا تھا کہ ابھی ہم جندہ ہیں ابھی تمہاری در کے بینڈ بجائیں گے تو ابھی میں یلو گالر کی کار لے لیتا ہوں تو ابھی چلتے ہیں لائر کے پاس تو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے ابھی ابھی ہمارے اکاؤنٹ میں چار سو روپے ہو گئے ہیں تو اور دیکھتے ہیں کیسے بنیں گے اور پیسے ایسے ہی مشن کرتے رہیں گے اور پھر اپنے لیے ایک اچھا سا گھر بنائیں گے ساری بنائیں گے نہیں کھری دیں گے میں نے دیکھ رکھا ہے ہمارا گھر کے اکاؤنٹ سا والا کھری دیں گے تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے پیسے چاہیے تو جو کہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے تو یہاں پر ہم لائر کے پاس بھی آ گئے ہیں تو وہ اپنی گاڑی کو میں نے یہاں ہی پاک کر دیا ہے تو ابھی اندر چلتے ہیں جلدی سے تو یہاں پر پتہ نہیں کس کا فون آ گیا ہے تو یہاں پر ہمیں کارٹیز کا فون آیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو لیفٹ اینڈ تھا جو آدمی اس کے نیچے کام کر رہا تھا وہ بھی اس ڈرکس ڈیل کے حملے پر شامل تھا تو ایک بار تم مو سے بھی مار دو ورنہ کوئی گڑ بڑ نہ کر دے وہ آگے جا کر تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ تو یہ ہے ہمارا گھر لائر کے گھر کے بلکل سامنے تو اس کے لیے ہمیں پندرہ سو روپے چاہیے تو جو کہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں دیرے دیرے کر لیں گے تو یہ سامنے والی پوری بیلڈنگ ہماری ہو جائے گی تو ابھی میں لائر کے پاس جا رہا ہوں تو ابھی ایک اور آدمی بیٹھا ہے اوکے تو اس کا نام ایوری ہے تو یہ پہلے تو ہمارے ہم اس کے ساتھ کام کرنے والے تھے یہ ہمارا باس ہونے والا تھا پر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار میں تمہیں نیچے رکھ کر کام نہیں کرواؤں گا میں تمہارے ساتھ ہی کام کروں گا تو یہ بھی ابھی کارٹیس کے لیے کام کرتا ہے تو ابھی ہم تین چار تو لینز بھی ہو گیا تو اب ہم چار لوگ ہو گئے ہیں تو ابھی تو ہم پوری بینڈ بجھا دیں گے ان لوگوں کی جن کے جس نے ہمارے اوپر حملہ کروایا تھا تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے تو پہلے میں اس کی باتیں سن لیتا ہوں کیا کہتا ہے تو پھر آپ کو بھی بتا دوں گا تو یہ بہت جگہ پر جانا ہے تم نے تو وہاں پر کچھ آدمی ہیں جو ہمارے اوپر حملہ کرنے آئے تھے تو شاید ان کو کچھ پتا ہو تو وہاں پر ہم نے بہت سارے بچے شوڑ دی ہیں وہاں پر تاکہ تم گھڑ مل کر ان لوگوں کو مارا ہو اور کسی کو پتا بھی نہ چلے تو ابھی چلتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہاں پر میں اپنا سکوٹر لے کر جانے والا ہوں تو بھائی سکوٹر ہو آپ کو پتا ہی ہے کہ میں کسی کے کبھی بھی نہیں ڈھوکتا یار بھولا کانفیڈنس کے ساتھ چلاتا ہوں تو اس کو تو ہم گولی اُنا دیں گے تو سب سے پہلے ہمیں کلوتھ شاپ پر جانا ہے ہمارے لئے اچھے سے کپڑے ہریدنے تو دیکھا بھائی کیسی میں نے ڈریفٹ ہماری سکوٹر کی تو یہاں پر دیکھتے ہیں کاؤنسگ اپ کپڑے ہیں اور اے آرے بچے ہمیں بچہ اونا دیئے تھے تو یار میں نہیں یہ پہنے والا میں تو دوسرے کپڑے لے تھا ہوں یہ جو ہمارے پہلے والے تھے پینٹ شرٹ تو یہ اس میں لگتا ہے نا پورا مست تو ابھی چل کر بیٹھتے ہیں اپنے سکوٹر پر اور چلتے ہیں یہاں سے آپ کو map میں location دیکھ رہی دیکھ رہی ہوگی pink color کا ڈاٹ تو وہاں پر جانا ہے ہمیں تو جلدی سے چلتے ہیں چل بھائی تو ابھی وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کیا ہے کیسا سسٹم ہے تو اس میں مشن میں ہمیں بہت مزا آنے والا ہے تو جلدی سے چلتے ہیں تو میری ڈرائیونگ اگر آپ کو اچھی لگے سکوٹر کی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے یار تو بہت ہی پاس میں تھا یہاں ہے بس اس لائفٹ جانے میں جہاں سے اور وہ آگے آئی گیا بس تو یہاں سے رائٹ اور وہ سامنے آئی گیا بس آپ کو map میں دکھائی دے رہا ہوگا تو یہاں پر میری پہلی ٹکر ہوئی ہے اس گاڑی سے کھٹارا سی گاڑی ہے یہ تو یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو جو آدمی بچے اس نے چھوڑے ہیں پر یہ آدمی ہیں بچوں کی ڈیشلٹس میں تو ہم بھی یہاں پر ایسی کپڑے پہنڈ کر آنے والے تھے پر مجھے جو اچھے نہیں لگے تو اس لئے میں نے وہاں پر اتار دیئے تو یہ ہماری ہیرو اینٹری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فور لوگ ہیں تو ان کو مارنا ہے دو گارڈز ہیں اور دو بھیکلز ہیں ان کو ڈسٹرائی کرنا ہے تو پہلے تو دیکھتے ہیں کس کس آدمی کو مارنا ہے تو یہاں پر جو دو گارڈز ہیں ان کو مارنا ہے چلو کوئی بات نہیں تین ہے سوری تین گارڈز کو مارنا ہے ایک پیچھے بھی ہے تو ایک آدھ اس بچوں کو بھی مار دیتے ہیں بچے سوری کہہ رہا ہوں ان آدمیوں کو بھی مار دیتے ہیں تھوڑے بہت ہی ماریں گے آپ سمیل لڑتے ہیں لگ جائیں گے تو ایک مارا دو تین چار چار میں نے یہاں ہی پر ڈیر کر دیئے تو ابھی ان کو مارتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے جو گیٹ ہے وہ کھول دیا ہے تو ایک اب ہو رہا اس کو بھی مار دیا میں نے تو یہاں پر اس کو پینچر کر دیا ہے بھی تو تو یہاں پر پھٹ جا پڑا ہوا ہے اس پہ گولی مار دیتا ہوں میں تو پہلے اس کو مار دیا تو وہاں پر میں نے وہی مار دی تو ایک تو گیا تو ان کو میں کیوں مار رہا ہوں یار دوسری سائیڈ چل کر ان کو مار دیتے ہیں ارے یار یہ کیسے گڑا ہے چل بھی تو شکتی گھر ارے چل ہو بھائی یہ بھی گیا تو یہاں پر فیول پڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی گوڑی مار دیتے ہیں ایک تو ابھی میرے پاس پسٹل جو جی آگئی ہے تو اس سے مار دیتے ہیں اس کو تو یہ دونوں تو بلاسٹ ہو گئی تو اس کے تھوڑا ساور بجانا بڑے گا تو اکے ہمارے پاس چودہ سر پہ ہو گئے ہیں تو سو اپی ہو اور چاہیے ہمیں نیاں گھر خریدنے کے لیے چلو کوئی بات نہیں گائی تو جہاں سے ابھی چلتے ہیں تو یہ لوگ پتہ نہیں کیوں آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں تو لوگ ہمارا کہہ جاتا ہے تو ابھی جلدی سے یہاں پر جہاں سے چلتے ہیں ورنہ پولیس اگر آگئی تو چکر پڑ جائے گا تو ابھی ہمیں وہاں پر کہیں اور بھی جانا ہے پتہ نہیں کہاں پر جانا ہے تو اکے تو یہاں پر ہم سے ایوری ملنے کے لیے آ رہا ہے تو پتہ نہیں وہ کس کو مارنے کے لیے ہمیں بیجنے والا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے پاس جا کر جلدی سے چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنی سکوٹر بھی پارک کر دیا تو وہ یہاں سے اندر چلتے ہیں سوری یار کسی کا فون آگیا اوکے یہ ایوری کا ہی فون ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے وہ ہمیں کرنے کے لیے تو وہ بول رہا ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں تم میری بیجی ہوئی لوکیشن پر پہنچ جاؤ تو یہ بول رہا ہے کہ میں پہلے سی وہاں پر پہنچ گیا ہوں تم بس جلدی سے آ جاؤ تو دیکھتے ہیں تو وہ شاید آگی آ ہی گیا تو اوکے تو وہ آگی اس کی لیموزن تو ایوری کے پاس ایک لیموزن ہے بہت اچھی ہے تو یہ رہا ہے ایوری تو وہ اس سے بات کرتے ہیں کیا کہتا ہے یہ تو یہ کسی آدمی کو مارنے کے لیے بول رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے ڈرنکل ہوگے تو جیسا کہ آپ لوگ پتہ یہ کہ ٹومی پیتا نہیں ہے تو وہ اس نے صاف منا کر دیا ہے تو وہ بھی یہ بول رہا ہے کہ صاف صاف کام بولو کیا کرنا ہے سیدھے سیدھے تو یہ بول رہا ہے کہ آدمی کو مارنا ہے جو کہ جو اس آدمی کے رائٹ ہائنڈ تھا کہ یہ نام تھا یار اس کا کوٹس کا جو رائٹ ہائنڈ تھا تو اس کو مارنا ہے کیونکہ وہ بھی وہ ڈرکس ڈیل میں جو حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے اس کا یاد تھا زیادہ تر پر ان کا ایک بوس ہے جس کو ہم نے مارنا ہے تو اسے بھی دیرے دیرے کر کر ڈھونڈی لیں گے پر پہلے اس کی پیازوں کو مارنا ہوگا تو چلتے ہیں لوکیشن ہمیں آگئی ہے تو سب سے پہلے اپنے لئے اچھے سے کپڑے لے کر آتے ہیں ایمنیشن کی شاپ پر جا کر تاکہ ہم کسی سے پہچان نہ سکیں کوئی بھی ہمیں پہچان نہ سکیں تو جیدہ دور نہیں ہے ایمنیشن کی شاپ نزدی کی ہے تو جلدی سے لے کر آتے ہیں اچھے سے کپڑے اور اے یار یہ دوسری بار ٹھوک گیا میں چلو کوئی بات نہیں ہے ایمنیشن کی شاپ بس آئی گئی ہے وہ سامنے ہیں تو یہاں پر میں ایک ڈریفٹ مارنے والا ہوں اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا تو دیکھا گا اس کیسے گما دیا نا تو جلدی سے کپڑے خریدتے ہیں تو ریڈ کلر کے خریدے ہیں اس نے کپڑے تو بہت اچھا لگ رہا ہے بھرٹ اتنا بھی اچھا نہیں ہے پہلے والے زیادہ اچھے تھے تو جلدی سے چلتے ہیں map میں location آئی گئی ہے یہ تو بہت ہی نزدیک ہے اس پول کے پا رہی ہے تو وہ وہاں پر ہے چلتے ہیں یہ جو گھر ہے یہ بھی ہم ایک نہ ایک دن خرید لیں گے میجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ تو ابھی اس کے اندر چلتے ہیں تو یہ رہا وہ آدمی وہ اوپر ہاوکی کھیل رہا ہے ہاوکی سوری کیا کہتے ہیں گولف کھیل رہا ہے یہ تو جلدی سے اندر چلتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس جتنے بھی ہتھیار ہوں گے یہ وہیں پر رکھ لیں گے کیونکہ یہ باڈی گارٹ سے لگائے ہیں سکیننگ والا سسٹر میں ان کے پاس تو بھی جیسے ہمارے پاس کوئی بھی گن ہوگی تو یہاں پر ہی رہ جائے گی وہ آپ کو اندر جا کر دکھاتا ہوں میں تو دیکھا آپ نے ہمارے شورٹ گن یہاں پر رہ گئی ہے کوئی بات نہیں ہمارے پاس ایک تھوڑی ہے تو یہ اس گاڑی کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یار اس میں بیٹھ کر میں چلتا ہوں اس کے پاس تو وہ پیلے رنگ کا جو ڈاٹ میں اپنے وہاں پر جانا ہوں تو زیادہ دور نہیں ہے بس وہ یہاں پر ہے وہ وہاں پر اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ دیرے دیرے پاس چاہتے ہیں کیا آپ کوئی حملہ کر دے ہم پر تو یہ کر کیا رہا ہے بھائی اوپر کسی کو مار مار رہا ہے کہ لگتا ہے کسی کو مار رہا ہے یہ مزدی کیا کر دیکھتے ہیں ارے نہیں یہ تو ایسی گولف کھیل رہا ہے جار اتنی تیز گولف کھیل رہا ہے مجھے تو لگتا ہے ایسی گھمائی جا رہا ہے گھمائی جا رہا ہے اس کو گولف کھیلنی ہی نہیں آتی تو ہم اس سائیڈ سے جاتے ہیں اس کو پتہ ہی نہ چلے جیسے تو اس کے آدمی تو میرے بیچے لگ گیا ہے ہوکی اسٹک لے کر تو یہ بھاگنے لگا ہے تو اس کے تو ایک دوبتہ بزا دیتے ہیں تو اے یہ لے بیٹا ایک اور لے اے لے اس کے ہیڈ شوٹ ہی ہیڈ شوٹ پڑیں گے اس بار تو یہ تو ڈیر ہو گیا تو وہ بھی تو ہوا بیٹے تو یہ لے تو یہاں پر ہمارا میشن پاس دو گیا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس تارہ سو ترہ سی روپے ہیں تو یہاں پر اپنی گاڑی لے کر جلدی سے باگتے ہیں یہاں سے جلدی چل بیٹا ورنہ چھوڑیں گے نہیں یہ تم کو جلدی 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 تو یہاں پر میں ہیلس لے لیتا ہوں دیرے دیرے میری ہیلس بھی بڑھتی جائے گی تو یہ مجھے یاد رکھنا ہے اپنی گھنس بھی لے کر جانے ہیں یہاں سے تو ابھی جلدی جلدی چلتا ہوں میں یہاں سے بس یہ لوگ مجھے گوشب بولے نا تو یہاں پر میں نے اپنی گھنس بھی لے لی ہیں تو میری پیشٹر رہ گئی تو اسے بھی میں نے لے کر آ گیا تو یہ کیا ہے کانٹری گلاب تو اکے گائز کلین گلاب جو ہمارا اندر بھی ہم نے کھون کھانا وغیرہ ہوا تھا وہ سب کلین ہو گیا ہے تو اکے گائز آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اور اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کرنا مت بولنا اور مجھے یہ ہاؤس خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے یہ بھی کمنٹس میں بتا دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ تب تک کے لئے گوڈ بائی